اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم سب کو بڑی چاہتیں ہوتی ہیں ہماری الفتیں ہوتی ہیں جس کو نواز شریف کے ساتھ الفت ہے پیار ہے ان سے وہ یہ سوچتا ہے کہ نواز شریف ایک نہ ایک دن پاکستان کے جو پاکستان کو اندھیروں سے نکالے گا بچارہ اسی امید پہ بار 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 اسی کو بوڑ دیتے ہیں وہی جھوٹے وعدے وہی امیدیں وہی سبز باغ وہی ہوائی قلعے بار بار دھوکے میں آجتے ہیں پھر جس کو زرداری سندھ کا مسیحہ لگتا ہے تو وہ بھٹو اور زرداری کو ووڈ دیے جاتے ہیں بار بار انہی سے امید لگاتے ہیں اور اب ہمارے محترم عمران خان صاحب نے یوت کا ایک بہت بڑا ایک فین کلب بنا لی ہے جو سارے عمران خان صاحب کو نعوذ باللہ اللہ معاف کرے آخری امید سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ آخری بندہ ہے جس میں کوئی ٹیلنٹ ہے اور اس سے پہلے والے سارے کرب تھے اور اس کے بعد کوئی اور ہمیں ٹیلنٹ ملے گا نہیں تو یہ جو بھٹو تھا نا اس کی بھی بڑی پروفائل تھی اور اس کے پیچھے بھی نوجوان ایسی پاگل تھے اس کے پیچھے کیا پاگل ہیں اس کے پیچھے تو لوگ بقیتہ جان دیتے تھے اس کی آپ سپیچز نکال کے دیکھیں تم لڑوگے تم مروگے تو لوگ سینے آذر کر دیتے تھے اس کی سپیچز آپ نکالیں وہ پتا چلے گا ایسی جذباتی روٹھا دینے والی سپیچز ہوتی تھے وہ ٹیلنٹڈ بندہ تھا فورنڈ کوالیفائیڈ تھا ویل ایجوکیٹڈ تھا تو اسی لیے تو اس کا آج تک نام بکتا ہے کہ وہ زرداریوں کو بھی اپنے ساتھ بھٹو لگانا پڑتا ہے یہ ایسے ہوتا رہتا ہے ہسٹری میں کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بس یہی آخری امید ہے اللہ معاف کرے آخری امید صرف اللہ رب العزت ہے صرف اللہ ہی انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال سکتا ہے اب یوت کل نماز ہم پڑھنے لگے تو وہ کسی بھائی نے ساتھ میں یہ کہا کہ آپ نے نماز کے بعد عمران خان کے لئے ضرور دعا کرنی ہے کہ اللہ اسے بچائے تو وہ یوت نے ابھی تک امید لگائی ہوئی ہے آخری امید صرف اللہ رب العزت ہے عمران خان کچھ نہیں ہے زرداری کچھ نہیں ہے مشرف کچھ نہیں تھا بھٹو کچھ نہیں تھا کوئی انسان جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کو کسی بھی حکومت کو کسی بھی ملک کو انسان کے اختیار میں نہیں ہے وہ آخری امید نہیں ہے کہ وہ اس کو بچا سکے صرف اللہ بچاتا ہے تو ابھی بھی لوگوں کو لگ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے نا اس کا کوئی بہت بڑا کردار ہوگا اور صدارتی نظام کی کیونکہ بات چل رہی ہے ہم بھی بات کرتے ہیں کافی زیادہ کہ صدارتی نظام آئے گا انشاءاللہ پاکستان میں تو بس وہ جن کو امید ہے اس سے جنہوں نے عمران خان کو آخری امید اپنے دلوں میں بسائے ہوئے وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس میں صدارتی نظام میں بھی اس کا کوئی کردار ہوگا میری بات ایک لکھ لیں نوٹ کر لیں اس سسٹم اور اس سسٹم کے جو جتنے بھی انڈے بچے ہیں ان میں سے کسی کا کوئی کردار نہیں ہونا جس کا جو کردار ہے وہ ادا کر چکا ہے بھٹو لاکھ برا ہو بھٹو جیسا تیسا ہو لیکن بھٹو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسق بندے سے بھی اپنا کام لے لیتا ہے تو بھٹو سے زور بردستی اللہ نے کام لے لیا عوام کے تھوز کے پر پریشر ڈالا گیا کہ قادیانیوں کو اس نے غیر مسلم قرار دیا قرارداد مقاصد ہمارے آئین کا حصہ بنا دی گئی جماعت اسلامی کا کوئی کردار پریزیڈنشل سسٹم میں نہیں ہونا لیکن انہوں نے آج تک یہ ذمہ داری ضرور نبھائی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں پاکستان کے سسٹم میں وہ ایک اسلام کی آواز ضرور بن کے اٹھے رہے کہ کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہوگی غیر شریع بات نہیں ہوگی ہر جگہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے لیکن اپنی طرف سے وہ آوازیں اٹھاتے رہے مرانہ فرزل الرحمن جیئی آئی کا کوئی کردار نہیں ہونا لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے داڑی اور پگڑی کا بھی ایک نام جلتا رہا کہ ٹھیک ہے بھئی ہماری پارلیمنٹ میں داڑیوں پگڑیوں والے بھی ہیں ٹھیک ہے جو کردار تھا انہوں نے ادا کر لیا ہاں عمران خان کا کوئی کردار ہونا ہے تو یہ ضرور ہونا ہے کہ وہ آخری اس جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ہے کہ ہر ایک کو ثابت ہو گیا کہ یہ عمران خانز ایسا سو کال ٹیلنٹیڈ بندہ بھی کچھ نہیں کر سکا یہ کردار ہے اس کا جو وہ ابھی ادا کر رہا ہے اور یہ کردار ہے کہ شاید ایک دوست مجھے کہنے لگا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو سہونی طاقتیں ہیں جو فری میسنز ہیں نیو ورلڈ آرڈر کو چلانے والے لوگ ہیں وہ اپنی ایک گولڈ سمیتھ فیملی کی لڑکی ایک پاکستانی مسلمان کو دے دیں اور ان کا لانگ ٹرم پلان نہ ہو بات اس کی مجھے بڑی دل کو لگی ان کا ضرور لانگ ٹرم پلان ہوا ہوگا کہ ایونچلی ہم عمران خان کو ایزا مہرہ استعمال کریں گے پاکستان میں لیکن یم کرونا و یم کراللہ عمران خان جو جوانی میں تھا وہ نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ان کا مورا بننے کے بجائے ایک خوددار انسان بن کر ثابت ہوا ہے تو آج کے دور میں وہ ان کا مورا نہیں بنا اسی لئے سارے اس کے خلاف ہیں الٹا اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لے لیا عمران خان سے کہ نواز شریف ایک ریلیٹیبلی کنزرویٹیو حکمران کے طور پر دیکھا جاتا تھا دینی چیزیں کرنا اور وہ جو ان کے ہیں علماء کو بلانا ریلیجیس روایات ان میں تھوڑا بہت انوال ہونا تو جو بھٹو لوگ تھے وہ ریلیٹیبلی لیبرل سمجھے جاتے تھے تو اب لوگوں کا یہ خیال تھا اور ایون جب یہ کنٹینر پولٹکس چل رہی تھی عمران خان کی تو اس کے اندر جو ڈھول کی تھاپ پر اور میوزک کی تال پر بچیاں ہماری ناچتی تھی اور جو نعرے لگتے تھے اور وہ جو ایک عجیب سا مخلوط محول ہوتا تھا وہاں کنٹینر پولٹکس میں تو ہمیں بھی خوف آ جاتا تھا اللہ معاف کرے کہ یہ اگر آ گیا تو پاکستان کے اندر تو فہشی اوریانی اور مخلوط محفلیں اور بلکل یورپ بن جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ کام لیا کہ میں ذاتی طور پر مجھے لاکھ اختلاف ہیں عمران خان کی اہلیہ سے جو ان کے اندر مزار پرستی اور وہ جو شرک انہوں نہیں کروایا ظاہر ہے عمران خان سے تو اس سے مجھے لاکھ اختلاف ہیں لیکن اللہ نے عمران خان کی اہلیہ کو بھی اسلام کا پردے کا ہجاب کا ہیا کا کنزرویٹیزم کا ایک جھنڈا بنا کر ایک پریزنٹیشن بنا کر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہاں ریحام خان اور کہاں وہ جمائمہ گولڈ سمیت اور کہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بلا اور کچھ ہوا نہیں ہوا دیکھ ہے شرک بالکل غلط ہے وہ تو اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ وہ جو ایک اسلامی پریزنٹیشن ہے نا دنیا کے سامنے پاکستان کی وہ ضرور چلی گئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے لیکن جو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ریلیجن کارڈ بار بار استعمال کی اپنے فیور کے لیے ابھی یہ کل کے جلسے میں آپ دیکھ لیں ہم نے بھی معروف نام رکھ دیا بجائے اس کے اپنا جو ان کی حکومت ہے اس کے اندر جو اپنی طاقت ہے اور جو اختیار ہے اس کو استعمال کر کے نیکی کو رائج کریں برائی کو روکیں ایک اپنی پولٹکس کو ہوا دینے کے لیے انہوں نے قرآن کی احیات کو استعمال کرنا شروع کر دیا اسی طرح ریاست مدینہ کا اگر انہوں نے نعرہ لگایا شاید اچھی انٹینشن ہوئی ہے ان کی لیکن ان سے ہوا نہیں اور پھر بعد میں انہیں وہ بار بار نام اپنے آپ کو اپنی کرسی کو پکا کرنے کے لیے استعمال کرنا پڑا لیکن ان سب کے ساتھ ہوا ضرور یہ ہے کہ اس طرح کھل کے کبھی کسی نے اسلام کا نام اس لیول پہ نہیں لیا ریاست مدینہ کا نہیں لیا پردے کا اور یہ جو جتنی چیزوں کی بات عمران خان صاحب کرتے ہیں یہ کسی نے پہلے نہیں کیا اور لوگوں کا یہ خیال تھا عالمی انٹرنیشنل جو ویو تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان میں اگر کوئی کنزرویٹیو گورنمنٹ آگئی کوئی سو کالڈ جیسے یہ جماعت اسلامی ہوگئی یہ کیا نام ان کا جیو آئی والے ہوگئے یہ آگئے اس طرح کی کوئی ریلیجیس ٹائپ کی چیز آگئی تو وہ اس طرح کی باتیں کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے عمران خان سے ہی کروا دیا تو بس یہاں تک کردار ہے آگے پریزیڈنشل سسٹم جو اکچل قائم ہو جائے گا ان لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے کہ اس ریاست کے گندی چکی سے میں پس کر نکلنے والا اس کے ساتھ غلازت ضرور لگ گئی ہے وہ کسی نے کہا ہے نا کہ وہ literate of the 21st century are not the ones who have degrees or who are educated literate of the 21st century are the ones who can learn unlearn and relearn لیکن اس چکی میں سے گزرنے کے بعد جو آپ نے چیزیں اور روایات learn کر لی ہیں وہ پریزیڈنشل سسٹم میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے خلافت کے نظام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے پولٹکس کیا سکھاتی ہے کمپرومائز لے دے کچھ لے لیں کچھ دے دیں اور معاملات تیہ کر لیں درمیان کا رستہ نکال لیں کرپشن بھی ہے تو کوئی اناروں کا رستہ نکال لیں لیکن اس میں کیا ہوگا کہ اس کے اندر پھر صرف عمر ہوگا اور اس کا قیام ہوگا درمیان کی کوئی بات نہیں ہوگی پریزیڈنٹ صرف حکم دے گا کہ پاکستان سے سوت کا خاتمہ تو خاتمہ دوسری بات نہیں ہے کہ ملک کا نقصان ہو جائے گا آئی ایم سے آئی ایم سے کرزہ نہیں ملے گا ٹیل کیسے لیں گے ہاں یہ پریزیڈنٹ سوچے سمجھے سب کچھ کرے کہ اگدم فیصلہ دینا ہے سٹیپ بے سٹیپ دینا ہے اوویسلی سٹیپ پی سٹیپ دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسی تھا کہ شراب کی اگدم ممانیت نہیں آئی تھی سود کی اگدم ممانیت نہیں آئی تھی یہ جو شرط و جوہ ہے اس کی اگدم ممانیت نہیں آئی تھی سٹیپ بے سٹیپ آئے تھا تو ہوگا سٹیپ بے سٹیپ لیکن جب فائنل رسیئن آ جائے گا پہلے تھوڑا کم کیا جائے ہو سکتا ہے پہلے کچھ اسانی کی صورت نکالی جائے لوگوں کو کوئی درمیان کا سلو رستے بتائے جائیں کہ یہ غیر سودی رستے بھی ہیں یہ کرنسی ایسے بہتر ہو سکتی ہے مختلف سٹیپ لیکن جب فیصلہ کر دے گا کہ بس آج کے بعد کوئی سود نہیں ہے تو اس کے بعد کوئی سود نہیں ہوگا اور اس کے سامنے کھڑے ہونے والا وہ غدار ہوگا بات نہ ماننے والا غدار ہوگا اور اس کی سزا غدار کی سزا آپ کو پتا ہے سرطن سے جدہ تو پریزیڈنٹ پھر اس کو اس کے اوپر اپنی جو کیپٹل پنشمنٹ تو اللہ وہ کرے گا تو یہ جو پولٹیکل سسٹم ہے اس میں جو پس کے نکلنے والے لوگ ہیں ان کا کوئی کردار نہیں ہے تو وہ کوئی بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو وزارت خارجہ دے دیں گے شاید اور کوئی کہتا ہے کہ جی فضل الرحمن صاحب کو ریلیجیس افرز دے دیں گے پریزیڈنٹیل سسٹم میں اور سراج الحق صاحب کو کوئی جو اسلامی کلچر اور اس کے احیاقہ دے دیں گے میرا نہیں خیال جو اس سسٹم کے اندر پسے ہیں نا ان کے اندر وہ چیزیں آ گئی ہیں وہ اس طرح سے اس کو لاغو نہیں کر سکتے اس طرح سے ان کے اندر ویل پاور ان کے اندر ڈسیئنٹ وہ والی ڈیفرنٹ قسم کی نہیں ہے جو پریزیڈنٹیل سسٹم کو لاغو کرنے والے لوگوں کے اندر ہوگی کیونکہ وہ جو لوگ ہوں گے نا وہ تو دش تو دش چہرہ بھی نہ چھوڑے ہم نے یا دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے جو بھی ہے دش تو دش چہرہ بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے وہ والے لوگ ہوں گے آج بھی ہو جو براہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا وہ تو آگ میں کودنے والے لوگ ہوں گے پھر اللہ کا حکم آئے گا یا نارکونی بردوں و سلام علیہ ابراہیم آگ ابراہیم کے اوپر تھنڈی ہو جا لیکن اتنی تھنڈی نہ ہو جانا کہ اس کو تھنڈ لگ جائے سلام انسلامتی والی ہو جا وہ تو وہ لوگ ہوں گے تبکل اللہ والے لوگ ہوں گے ہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل تالبان والا سسٹم ہوگا بچیوں کو سکول بھی نہیں جانے دیا جائے گا اور سختی ہوگی اور سرے عام کوڑے مارے جائیں گے ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا ایک موڈرن آہ بیلنسٹ اپ ٹو دہ مار ویل ٹیلینٹڈ اور ویل کولیفائیڈ پریزیڈنچل فارم آف گومنٹ ہوگا اور اس کے اندر پلکل نئے چہہ رہے ہوں گے پلکل نئے چہہ رہے ہوں گے پلکل نئے چہہ رہے ہوں گے ان ایمیجنڈ ان ایکسپیکٹڈ ٹوٹلی ڈیفرینڈ وہ لوگوں گے جن کا لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ چنے گا اللہ تعالیٰ ان کو لے کر آئے گا وہ جیسے بنی اسرائیل میں ہوا تھا نا کہ حضرتِ تالوت کو ایک بلکل گھاؤں کے رہنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا بنی اسرائیل کو کہ یہ تمہارے لیڈر ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو غریب آدمی ہمارے لیڈر کیسے ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ یہ تالوت جو ہیں علیہ السلام علیہ الرحمہ یہ یہ تم سے علم اور جسم میں تم سب سے بہتر ہیں لہٰذا یہ تمہارے حکمران ہوگے چاہے تمہارے لیڈر ہوں گے فوجی لیڈر بنایا گیا تو ان کو ایک ایک جنگ میں لیڈ کرنے کے لیے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا عمر آ گیا اور وہ فیصلہ صادر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل میں جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا حضرت تالوت علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے فتح بھی عطا فرمائی وقتل تالوت جالوت پھر تالوت علیہ السلام نے جالوت جو ان کفار کی طرف سے سپا سالارتا اس کو قتل بھی کیا تو یہی معاملہ ہونے والا ہے انشاءاللہ موسیقا